بائیت الناس يدخلون فی دیر اللہ تفوجا حسبح بحمد ربک صغفا انہو کان دوابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تین سال کا بچہ ہے ماشاءاللہ حاضرین و صاحبین اکرام آپ نے دیکھا ماشاءاللہ تین سالہ بچے نے سورہ حضرین سے کتنی خوبصورت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ان کے دادا برگو کی روح کو پہنچائے اور آپ سب لیں جو کس جس کے دین سالہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ مل کر دیں جس کے زیرے سورہ یاسید سورہ پل اخلاص جو کچھ پڑا ہے بروشی وغیرہ ماشاءاللہ چاروں قل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا پڑا و قبل ہوں سب کچھ احتمال کیا گیا بولا اسے قبول و بزو فرما یا اللہ جن جن حباب نے سورہ یاسین سورہ اخلاص دروشیف چار و قل اور دیگر جو بھی کلمات تیبات اور سورتیں پڑھ کے میرے ملکی اسے قبول و بزو فرما یا اللہ آج ہم سب کا یہ روزہ رکھنا قبول و بزو فرما یا اللہ تین سالہ بچے محمد یاقوب کی اتنی خوبصورت قرآن کی دلاوت پر قبول و بزو فرما امین اللہ سارے کا سباب آقا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہم پیش کرتے ہیں قبول و بزو فرما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سید اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج کے ساتھ تک تمام ایل ایمان مرخمین و بروات کے اس کا سباب پیش کرتے ہیں قبول و بزو فرما امین اس فیملی کے جتنے دیگر سائب ایمان مرخمین و بروات ان کو پیش کرتے ہیں قبول و بزو فرما یا اللہ تو مولا آج کی افطار میں جت جت آباب نے جو بھی حصہ لیا دعا میں دروں میں قدب سفرے ان کا حصہ لینا قبول و بزو فرما جنہوں نے اجتبائی افطار میں حصہ لیا ان کا حصہ لینا قبول و بزو فرما یا اللہ تو مولا امیلیان و بیزا والے جناب پرویز خان صاحب جو اپنے والدین کی حصہ لینا قبول و بزو فرما دیگر کاروبانی حضرات جو مسجد کے ساتھ وقت اور تعبو فرما دیگر نمازی حضرات جو تعبو فرما یا اللہ کو تعبو کرنا قبول و بزو فرما جما کے موقع پر تیروں نے تیرے گھر کی خدمت کی اور اس کی خدمت کو قلول فرما اور یا اللہ تو باہی رمضان ابارک کا صدق آج ہم سے یہ عشرہ رحمت رقصد ہو رہا ہے یا اللہ اس اشریف حسد جو بھی کبھی کتائی رہ گئی یہ معاف فرماد ہے یا اللہ جو تیرے کرم سے نیک عمل کی خبول فرماد ہے آج حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کا یعب مثال ہے یا اللہ ان کے درجات بلدیتہ فرماد ہے انہوں نے دین کے بڑی قربانیتی ہے اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک اور پیاس میں ساتھ دیا کبھی گلہ شکمہ نہیں کیا آج ہمارے پہ اتنی نعمتیں ہیں لیکن اس کے باوجود گھروں میں اختلافات ہیں اور حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ حضور کے قدموں میں پہلے ہی دن قربان کر دیا اور پھر حضور کے ساتھ حضور بھوکے تھے خود بھی بھوکی نہیں پیاسے تھے خود بھی پیاسے تھے کبھی کوئی گلہ شکمہ نہیں کیے اپنی بیجیوں کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے اپنے لال حضور کے دید فرمان کیا یا اللہ تعالیٰ ان کا یہ اعتبار قبول فرما اور ان کی برکت سے حضور کی امت میں ایسی خواتیب پیدا فرما جو جانسان ہو جو دید کے لیے اپنے جان والغربان کریں یا اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں ان کی فیملی کے جمعہ برہمین برباد کی بخشش و مقفلت فرما بیماروں کو سہت اتا فرما اور آپ نے ابھی سے ایسی سکیل لگانی ہے کہ